اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے تین اپریل دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا نسی کام اسی سال کے بعد سویا ہوا روح سے جاگ گیا ہے اب دنیا کے اندر روح کی بادشاہت ہوگی اب دنیا کے اندر روح کا غلبہ ہوگا اور وہ علاقے جو روح سے کاٹے گئے تھے جو روح سے توڑے گئے تھے اور جن کو ازاد کروایا گیا تھا اب وہ سارے علاقے روح سے دوبارہ حاصل کرے گا روح سے اپنے کھوئی ہوئی جو زمینیں ہیں وہ حاصل کرے گا اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا اور دنیا عیسائیت پر روح سے بادشاہت کرے گا یعنی عیسائیوں کی جو کمان ہے اب وہ روح سنبھالے گا کیونکہ مغرب نے عیسائیت کو مس کر دیئے ہیں مغرب نے عیسائیت کی توہین کی ہے خدا کو نراز کیے ہیں لہٰذا روح سے اب عیسائیت کی کمان کرے گا اور عیسائیوں کا سربراہ بنے گا اور عیسائیت کو بگاڑنے اور مس کرنے والوں کو سزا سے دوچار کرے گا میرے سامنے اس وقت یہ بیان موجود ہے روس کے سابق وزیرے سابق روسی صدر اور موجودہ روس کی نیشنل سیکیروٹی کے نائب اور اسی طرح سے پیوٹن کے طاقتور ترین حلیف اور اتحادی اور اہم بازو جن کا نام دمیتری مدوضیف ہے یہ روس کے سابق صدر رہے ہیں اور یہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے پکے دوست ہیں اور ان کے پکے اتحادی اور حلیف ہیں تو اس وقت میرے سامنے جو ان کا بیان ہے وہ روس کے مختلفے سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع ابلاغ پر نشر ہوئے ہیں جس کے اندر دمیتری مدوضیف نے کہا ہے کہ روس اپنے کھوئے ہوئے علاقے حاصل کر کے رہے گا انہوں نے کہا کہ تاریخ ہی بتاتی ہے روس کی تاریخ ہزاروں سال پر مشتمل ہے رشین امپائر روسی امپائر روسی سلطنت یہ دنیا کی اندر تاریخ میں ہزاروں سال سے ہے لہٰذا روس کی جو سلطنت ہے روسی جو امپائر ہے روسی جو بادشاہت ہے اس بادشاہت کو جنگ عظیم دوم کے بعد توڑا گیا اور جنگ عظیم دوم کے بعد روس کے علاقے چھینے گئے روس کی زمینیں چھینیں گئے لہٰذا جتنی روس کی زمینیں ہیں یہ ساری کے ساری زمینیں ہم واپس لیں گے اور ان زمینوں سے جو ہمارے دشمن ہیں ان کو نکالیں گے چنانچہ یہ روسی وزیریں روسی جو نیشنل سیکیورٹی کے نائب اور سابق صدر ہیں انہوں نے کہا کہ یکرین سارا کا سارا ہمارا ہے یہ یکرین ہمارا ہے ہم یکرین کو جب تک مکمل فتح نہیں کریں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ یکرین کا حصہ تھا کریمیا یہ ایک جزیرہ ہے اور اس کی بڑی خاص ویلیو ہے دوہزار چودہ میں امریکہ نے جزیرہ کریمیا پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور سال دوہزار بائیس میں یعنی ایک سال پہلے یکرین پر حملہ کر کے یکرین کے تین حصے کریں تو ایک حصہ ایک تہائی حصہ یکرین کا اب تک روس چھین چکا ہے اور دوسرے حصے پر لڑائی ہے اور تیسرا حصہ صرف یکرین کے پاس ہے اور ابھی روسی صدر کا یہ بیان آیا ہے روسی نیشنل سیکیورٹی کے نائب کا کہ یہ پورا یکرین ہمارا ہے ہم اس کو پورا حاصل کریں گے عارضی طور پر جنگ بندی ہو جائے لیکن جو علاقے ہم نے چھینے وہ ہمارے ہیں اور جو باقی علاقے ہیں وہ بھی ہم چھین کر رہیں گے لازمی کام بتایا جاتا ہے روس کے جو سابق صدر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو یکرین ہے یکرین کا جو دار الحکومت کیف ہے یہاں پر ہمارے چرچ ہیں ہماری مقدس زمینے ہیں ہمارے مقدس لوگ اباؤ اجداد یہاں پر رہے ہیں ہم اپنے مقدس اباؤ اجداد کے علاقے نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم پورا یکرین حاصل کر کے رہیں گے اور آدھے سے زائد یورپ بھی ہمارا ہے بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں جب سوویت یونین کا زمانہ تھا جرمنی تک روس پہنچ چکا تھا اور اسی طرح سے یورپ کے کئی علاقے روسیوں کی ملکیت میں تھے پھر جب سوویت یونین نوے کی دہائی میں ٹوٹا تو ریزہ ریزہ ہو گیا سوویت یونین ریزہ ریزہ ہو گیا اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن اب روسی صدر ولادی میر پیوٹن خود وہ اپنی رشیان امپائر کو روسی امپائر کو زندہ کرنے کے لیے کوشہ ہیں چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پورا یکرین بھی ہمارا ہے آدھے سے زائد یورپ بھی ہمارا ہے ہم روس ہم روس کی جو زمینیں ہیں ان پر سے قبضہ چھڑا کر دم لیں گے اور پوری جو زمینیں ہیں وہ حاصل کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روس اور یکرین کے درمیان جنگ چل رہی ہے اس جنگ کی وجہ سے جو اب تک لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے جو یکرین کی زمینیں چھینی گئی ہیں تو روس صرف اس پر بس نہیں کرے گا اور روس اس کے بعد دیگر علاقے بھی چھینے گا تب ہی تو خوف ہے یورپ کو یورپ کے ممالک کے اندر خوف پڑا ہوا ہے کہ پولینڈ کو خطرہ ہے کہ یوکرین کے بعد میرا نمبر ہے مالدوہ کو خطرہ ہے کہ یوکرین کے بعد میرا نمبر ہے اور جو آس پاس کے ممالک ہیں جنگ میں سویڈن بھی ہے فنلینڈ بھی ہے جو بالٹک ریاستتیں ہیں ان کو فکر ہے کہ کہیں ہمارا نمبر نہ ہو برطانیہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا نمبر ون جو دشمن ہے وہ رشیہ ہے اور یہ ہمارے اوپر بھی حملہ کر کے ہمیں قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ یہ کہتا ہے کہ روس دنیا کے لئے بڑا خطرہ ہے یہ دنیا کے مختلف ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور واقعی روسی صدر ولادی میری پیوٹن نے اس خدشے کا اظہار بھی کر دیئے ہیں بلکہ اس سے عظم کا اظہار بھی کر دیئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم اپنا علاقے واپس لیں گے اپنے حصے حاصل کر کے رہیں گے تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اب روسی صدر ولادی میری پیوٹن جو روس اور یوکرین کی جنگ یوکرین کے اندر جو جنگ چھڑے ہوئے ہیں اس جنگ کا اگلا جو پرپس ہے یعنی وہ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہیں یوکرین تک رہنا ہے وہ اس سے آگے کی سوچ رہے ہیں پولین کا نمبر بھی آئے گا اور اس کے بعد دیگر ملکوں کے بھی نمبر آئے گا یہ روسی صدر اور ان کے جو حامی لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں جہاں تک بات ہے کہ عیسائیت کو یورپ اور امریکہ نے مس کر دیا ہے ہم عیسائیت کی سربراہی کریں گے اس سے کیا مراد ہے ناظرین اکرام روس کے اندر جو عیسائیت ہے روس کی جو عبادی ہے وہ تقریباً چودہ کروڑ کے قریب ہے ان میں سے گیارہ کروڑ کے قریب یا دس کروڑ کے قریب جو عیسائی ہیں وہ آرثوڈوکس عیسائی ہیں عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں ایک فرقہ کیتھولک ہے جو اپنے آپ کو عیسائیت کا اصل وہ جو سربراہ ہے وہ مانتے ہیں اور جو اپنے آپ کو صحیح عیسائی مانتے ہیں اسی طرح سے عیسائیوں کا فرقہ ہے جس کو آرثوڈوکس عیسائی کہتے ہیں جو روس کے اندر ہیں یہ مشرقی عیسائی بھی کہلاتے ہیں اور ایک مشرقی عیسائی تھے ایک مغربی عیسائی تھے جو روسی ہیں یہ آرثوڈوکس مشرقی عیسائی ہیں اور جو یورپ کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ان کو مغربی عیسائی کہا جاتا ہے وہ کیتھولک مذہب کے ماننے والے ہیں پھر اسی طرح سے ان کا ایک تیسرا بڑا مشہور فرقہ ہے پرٹیسٹن تو پرٹیسٹن بعد میں وجود میں آئے تھے تو یہ مختلف اس کے علاوہ بھی فرقے ہیں تو یہ تین بڑے فرقے مانے جاتے ہیں جن کے دمیان میں آپس میں لڑائی ہیں اب جو یورپ اور امریکہ میں جو عیسائیت ہے وہ برائے نام رہ گئی ہے مثلا روسی صدر ولادی میر پیوٹن بیس سال سے حکومت کر رہے ہیں یہ کئی مرتبہ تقریروں میں یہ باتیں کہہ چکے ہیں کہ روس اصل عیسائی ہے عیسائیت کا جو چہرہ بگاڑا ہے مغرب نے روس اس کو ختم کر کے دم لے گا مثلا یورپ کے اندر جو ہم جنس پرستی ہے جو ال جی بی ٹی کیو کے نام سے جو ایک فتنہ نکالا گیا ہے کہ مرد مر سے شادی کر سکتا ہے عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے یہ مرد اور عورت کی شادی فضول ہے اور یہ ہم جنس پرستی کو جس طرح سے پروان چڑھا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن خود عیسائی ہیں ان کیے ہیں کہ ہم جنس پرست شادی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا فخدیہ انداز میں کہا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے تو روسی صدر ولادی میرپیوٹن یہ آرثورڈوکس عیسائی ہیں یہ چرچ جاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے پادریوں سے مشورے کرتے ہیں ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں تو روسی صدر ولادی میرپیوٹن تخریروں میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یورپ امریکہ اور مغربی دنیا نے عیسائیت کا چہرہ مسک کیا ہے ہم جنس پرستی حرام ہے ہم جنس پرستی عیسائیت کے مو پر ایک تماشہ ہے اس فتنے کو اور اس برائی کو ہم ختم کریں گے یہ پیوٹن نے کہا ہے چنانچہ آپ آج دیکھیں روس کے اندر ہم جنس پرستی ممنوع ہے یعنی ہم جنس پرستی پر مبنی نہ تو آپ بات لکھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں نہ ہی کوئی علامت لہرہ سکتے ہیں نہ ہی کئی پوسٹ میں سوشل میڈیا پر بھی بات کر سکتے ہیں اگر کوئی لکھے کا جیل جانا پڑے گا لاکھوں روبل جو ہے وہ جرمانہ ہو جاتا ہے اور میرے سامنے آج کے ایک تازہ بیان ہے جو بیلاروس ہے یہ روسی کا پڑوسی ہے جسے دوسرے لفظوں میں روس کا بغل بچہ کہا جاتا ہے یہ جو بیلاروس کے صدر ہیں الیکزیندر لوکاشنگو یہ بیلاروس کے صدر ہیں ان کا آج بیان ہے کہ بیلاروس کے اندر بھی ہم جنس پرستوں کو کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دیں گے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم جنس پرستی عیسائیت کے موپر ایک تمہچہ ہے تو روس ہو بیلاروس ہو یا پھر دنیا کے مسلمان جیسے کہ ترکی کے صدر دیئے بردوان کبھی آج کا میرے سامنے بیان ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہم جنس پرستی کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے تو روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور ان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ مغرب نے یورپ نے عیسائیت کا چہرہ مس کر دیئے ہیں لہٰذا جو عیسائیت کا چہرہ مس کیا گیا ہے اس پر ان کو سزا دی جائے گی اور عیسائیوں کی جو کمان ہے وہ ہم سنبھالیں گے یہ جو یکرین ہے یکرین کی جنگ کیوں شروع ہے یکرین کی جنگ میں پیوٹن کے نزدیک دار الحکومت کیو جو یکرین کا ہے یہ بڑا مقدس شہر ہے جیسے مسلمانوں کے ہاں مکہ اور مدینہ ہے جیسے اسی طرح سے مسلمانوں کے ہاں بیت المقدس ہے جس کو یوروشلم کہتے ہیں یہودی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا مقدس شہر ہے اسی طرح سے یہ عیسائی جو ہیں آرثرڈوکس عیسائی روس وغیرہ کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ دار الحکومت کیو ہمارا مقدس یہ شہر ہے اور یہاں پر ہمارے بڑے قدیم چرچ ہیں ہمارے باوجدات یہیں سے عیسائیت کہ وہ دائی بنے تھے اور یہیں سے وہ عیسائی ہوئے تھے تو اس لیے آنے والے دنوں میں یہ جو جنگ ہے روس اور یوکرین کی یہ بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ رکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روسی صدف لادی میرپیوٹن اپنی سلطنت اور بادشاہت کو زندہ کرنے کے لئے کوشہ ہے اور یہی بادشاہت پر کرسی پر اقتدار پر جنگ چل رہی ہے یہ اب تک کی اہم ترین خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ